بات کرنے والے پاکستان سے اسٹیڈیوم کے اندر بلہ اور بال نہیں چلتا ہے جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تھی ہمارے ڈاکٹر ایس جیش شنکر کی ٹیم نے پرند پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ آخر خطر سیکشن کیوں نہیں بتا رہا ہے اگر وہ جاسوس ہیں تو کس دھاراؤں پر ان کو ٹیک پینلٹی دی گئی ہے ان کو اپنی بات رکھنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا ہے چارشیٹ اور کیس دائری جیسی چیزوں کو یا ہیئرن جیسی چیزوں کو یا سممیشن جیسی چیزوں کے جو انسائیڈ تو کوٹ روم ہوا ہے خطر کے اس کو اس کو پبلک کیوں نہیں تو اسی طرح کیسے جب گازہ کے اوپر ہماس کے وجہ سے ہی ہماس کے ہی مس گائیڈ اور مس لیڈ کی وجہ سے گازہ کے ایک ہسپتال میں جب ایک بم پھوس ہو کر کے پھٹ گیا جو ہماس نے ہی گلتی کر دی اس سے پہلے بھی دوہزر اٹارہ میں دوہزر اکیس میں دوہزر بھارہ میں ہماس سے یہ گلتی ہوئی تھی بم بنانا جانتے ہیں پر کیسے چلانا ہے شاید یہ نہیں جانتے کیونکہ دماغ میں تو ہر وقت آتم اور بہتر ورجن ہوت جنت میں لگا رہتا ہے دیکھیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مسلمان بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مسجدیں ہیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مندر سے ہیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ اردو اسکول ہے بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مزار ہے بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ امام باڑا ہے اور کسی بھی ایسے دھارمی مسلمان کے دھارمی جگہ پہ بم لگا کر کے اڑایا نہیں جاتا ہے تو یہ لوگ اپنی مانسکتہ لے کر کے ہی آئے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جہادی ایکٹیوٹیز کرنی ہے اپنے گیم کو پولٹک کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد پھر فیشن اور سٹائل مار کر کے ہمیں چلے جانا ہے وکمانگے دیر سے آیا ہے پانچ مہینے سے سیلیری نہیں ملی ہے آپ کے ائرپورٹ میں انٹرنیشنل جہازے نہیں اڑ رہی ہیں کیونکہ تیل نہیں ہے اور ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس دھارتی کو جو اللہ اکبر کے نعرے پر اشلیلتہ کرتے ہیں اور آٹھ انڈینز جو کے پہلے نیوی آفیسر رہ چکے ہیں اور ابھی الڈہرہ کمپنی میں جاب کر رہے تھے انہیں جو ان سے ہے وہ سزائے موت کا کہا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے جی خطر میں کمپنی میں وہ لوگ کام کر رہے تھے ایک پرائیوٹ کمپنی تھی اور یہ پورو ہیں فورمر ہیں پہلے نیوی آفیسر ہوا کرتے تھے اور خطر کے اس کمپنی میں وہ ٹریننگ دیا کرتے تھے اگست دو ہزار بائیس میں ان تمام آٹھ نیوی نے فورمر نیوی نے اپنے بیل کو اپیل بھی کیا تھا اور ایک بار بھی ان کی باتوں کو سنا نہیں گیا کیونکہ خطر کے جو کرتا دھرتا ہے جو پرنس ہیں انہوں نے خاص کر کے ان لوگوں پر دباؤ بنانے کی کوشش کی اور ایک صبح ڈیٹین کر کے ان کو گھر سے سوتے وے اٹھا لیا تھا یہ پوری دنیا جانتی ہے ڈاکٹر ایس جایشنکر جو ہے وہ بھارت کے لیے جیمز پونڈ سے کم نہیں ہم نے کئی بار دیکھا ہے رکھا یوکرین کا جن کی کانفلکٹ ہو یا اسرائیل ہماس کا کانفلکٹ ہو یا ایسے کوئی بھی دعو پیچ والی جب چیزیں ہوتی ہیں یا ایسی کوئی بھی چیزوں پر نرنے لینا ہوتا ہے تو ڈاکٹر ایس جایشنکر ہمارے بھارت جو فورن منتری ہیں وہ بھلکل جیمز پونڈ کی طرح سامنے آتے ہیں اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تھی ہمارے ڈاکٹر ایس جایشنکر کی ٹیم نے پرند پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ آخر خطر سیکشنز کیوں نہیں بتا رہا ہے اگر وہ جاسوس ہیں تو کس دھاراؤں پر ان کو ڈیک پینلٹی دی گئی ہے ان کو اپنی بات رکھنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا ہے چارشیٹ اور کیس دائری جیسی چیزوں کو یا ہیئرنگ جیسی چیزوں کو یا سب میشن جیسی چیزوں کے جو انسائیڈ تو کوٹ روم ہوا ہے خطر کے اس کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا ہے پینلٹی کی سامنے آئی ہے اس نیوز میں وہ دھارائیں کیوں نہیں بتائی گئی ہیں وہ بجہ وہ ریزنز کیوں نہیں بتائے گئے ہیں کہ ڈیت پینلٹی تک کیوں چلا گیا یہ معاملہ تو بھارت تو ہر طریقے سے اس کوشش میں لگا ہے کہ یہ سچائی کیا ہے اس کو باہر نکالنے کے نکالنے کیلئے جیسے پاکستان نے ہمارے ابھی نندن کو پکڑا تھا اور شام ڈھلتے ڈھلتے پیر ہاتھ کاپنے لگے پاکستان کی سرکار کی اور ان کو عزت سے بورڈر پار کیا گیا تو نازیہ جی اسی طریقے سے جی قطر بھی ایسے ہی جو انڈینز ہیں انہیں واپس مجھے لگتا علاج کروایا جاتا تھا تب بھی میڈیا کو یہ پرمیشن تھا کہ میڈیا فیس کر سکتا ہے وہ اور اپنی باتوں کو رکھ سکتا ہے وہ تو اسی طریقے سے آ کر خطر کون سی چیز چھپا رہا ہے کیا بات ہے جو چھپا رہا ہے تیسری میں ایک بات کہوں گی کہ سعودی عربیہ کے پاس ہے کہ تو سا اتنا چھوٹا سا خطر ہے جبکہ یہ سب کو پتا ہے کہ ہماس ہزگلہ جیسے آتنگ کی آفیس جو آتنگوادیوں کا آفیس ہے وہ بھی خطر میں پایا جاتا ہے کافی کافی زبردست اور organized طریقے سے خطر ان کو approval دیتا ہے ان کو جگہ دیتا ہے ان کو روٹی بوٹی دیتا ہے خطر میں اپنی آفیس آتنگواد کی آفیس بنانے کے لیے تو یہ بہت بڑی ہمارے پاس ایک inquiry ملی ہے کہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ہماس کا کوئی ہاتھ ہے تو اس کو بھی ہم لوگ پتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سعودی عربیہ سے ہمارے سمپرک بھارت کے سمپرک بہت اچھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ایس جیشنکر اس پزل کو بھی سمجھانے میں اور سلجھانے میں بلکل جیمز بانڈ کا کھنٹار ادا کرے گی ڈیفینیٹلی اور میں اکر دیکھا جائے ایسے ہی ٹائم پہ ایک سائٹ پہ اگر انڈیا کی بات کریں اوپن لی آپ کا سٹینڈ ہے انڈیا انڈین گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جہاں پہ غزہ ہاسپیٹل میں اٹیک ہوا انڈیا کی طرف سے ایڈ گئی انڈیا کی طرف سے فوڈ گیا انڈیا کی طرف سے مطلب ہیلپ کی گئی یعنی انڈیا کا تو یہ کلیر سٹانس ہے کہ جہاں پہ ہمینٹی ہوگی جہاں پہ انسانیت کی بات ہوگی وہاں کھڑے ہوں گے اور جہاں سے کچھ اس طریقے سے بات ہوگی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کیا سمجھتی ہیں آپ سعودیہ اس معاملے میں انڈیا کی فیور کرے گا قطر کی فیور کرے گا یا کیا سعودیہ کیا سٹانس ہوگا بھارت میں بھارت کے جو پردھار منتری ہیں اور بھارت میں جو کیابینٹ منسٹری ہے وہ لوگ سناتنی ہیں بھگوت گیتہ پڑھے ہوئے ہیں اور بھگوت گیتہ میں ہمینٹی ہمینٹی سب سے پہلے آتا ہے ایک کوٹ ہے جو میں ہمیشہ اس بات کو بولتی ہوں کہ ہندو مسلم سے کسائی بننے سے پہلے اگر انسان بن جاؤ اور مانفتہ لے آؤ تو وہی بیعتی سب سے سب سے بہترین بیعتی ہوتا ہے اور یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ ہمارے بھارت کے پردان منتری نے دکھایا ہے کہ انہوں نے مانفتہ کو سربوپریہ اور سربوپرتھم رکھا ہے اور ہمیشہ ہر ایک دیش کے وزٹ میں انہوں نے چلا کر یہ باتیں پورے گرب سے کہی ہے کہ میں ٹیرریسٹ اور ٹیرریزم آرگنائزیشن کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا وہ میں کروں گا تو اسی طریقے سے جب گازہ کے اوپر ہماس کے وجہ سے ہی ہماس کے ہی میس گائیڈ اور میس لیڈ کی وجہ سے گازہ کے ایک ہسپتال میں جب ایک بم پھوس ہو کر کے پھٹ گیا جو ہماس نے ہی گلتی کر دی اس سے پہلے بھی دو 2018 میں 2021 میں 2012 میں ہماس سے یہ گلتی ہوئی تھی بم بنانا جانتے ہیں پر کیسے چلانا ہے شاید یہ نہیں جانتے کیونکہ دماغ میں تو ہر وقت آتنگ اور بتر ورجن ہوت جنت میں لگا رہتا ہے تو اس لیے آتنگ کی چیزیں بنانا جانتے ہیں یہ آتنگ بادی لوگ لیکن اس کو use کرنا صحیح سے نہیں جانتے ہیں تو اس فلسطین اور اور گازہ کے لوگوں کو چھے سچ پوائنٹ تھٹی ٹرن ایڈ گیا ہے وہاں پر فوڈ گئے ہیں اور ساری چیزوں کی صوبی تھائیں گازہ کو دی گئی ہے اور فلسطین کے لیے ہمارے بھارت کے پردان منتری نے محمد عباس سے بات کی ہے پلسطین کے پریسیڈنٹ سے اور انہوں نے کہا ہے باد اور جو اشلیلتہ کی کرنٹی ہے وہ ہم بن نہیں کریں گے جو ایک برسوں سے ریفیوجی ایڈ جا رہا ہے وہ بلکل بن نہیں ہوگا اور واقعے میں بن نہیں ہو رہا ہے اور مانفتہ جہاں پر دکھانی تھی وہاں پر ہمارا بھارت اور بھارت کی سرکار ڈاکٹر ایس جے شنکر سے لے کر کے ہمارے بھارت کے پردان منتری نے ہر طریقے سے گازہ کے ان ماسوموں کے لیے وہ کھڑے رہے اور ایڈ کا بندوبست کیا ہے اور اب تک ٹن ٹن کے حساب سے جیٹ میں فلائٹ میں کارگو میں وہاں پر ساری صوبتہوں کا سامان جا رہا ہے اور یہ چیز میں اوپن نہیں کہنا چاہوں گا چاہے میری بات کچھ پاکستانیوں کو یا کسی کو بھی بری لگے کہ جب اگر ترکی کی بات کریں ارتکک آیا تو پوری دنیا میں شاید سب سے پہلے مشن دوست کے نام سے جس طرح سے انڈیا کی طرف سے ہیلپ کی گئی یہ نہیں دیکھا گیا اسلامی کنٹری ہے یا نان اسلامی کنٹری ہے ہندو رہتے ہیں یا مسلم رہتے ہیں وہاں پہ بڑی زیادہ ہیلپ کی گئی اور انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا اور ابھی غزہ کی بھی اگر بات کریں میں اوپن لی اپریشیٹ کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں اس بات پہ بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے لیکن جس طریقے سے انڈیا کی طرف سے ہیلپ بیچی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو انسانیت کے نام پہ ایک بہت بڑا پیغام ہے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز یہ سامنے آتی ہے جو بائیڈن کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی اور یہ انڈین میڈیا پہ یہ نیوز چال رہی ہے کہ جو بائیڈن نے یہ بولا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو اس ٹائم اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا لنک کرتا ہے خاص طور پہ جیسے انڈیا میڈل اسٹ اور یورپ کوریڈور ایک انونس کیا گیا تھا اس کو لے کے اسے کہیں نہ کہیں ڈیریل کرنے کے لیے یہ حماس یا جس کی طرف سے بھی جنگ سٹارٹ کی گئی اس کی ایک کڑی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوریڈور میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے یا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی لنک ایسا بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں ابھی حالیہ میں آپ کے پاکستان میں بہت سارے آتنک وادیوں کو کوئی ایک سپائیڈر مین آتا ہے اور مدرسوں کے باہر مسجدوں کے باہر اس کی چھاتی میں گولی بھون کر کے چلا جاتا ہے جو ہے وہ میرے پاس ہے کہ اب تک کتنے آتنک وادیوں کا پاکستان کے اندر پاکستان کی زمین پر ان کی ان کی چھاتیوں کو گولیوں سے بھنا گیا ہے تو اس میں بھی بات یہی آ رہی ہے کندے پر یہ سٹار بھی لگایا جا رہا ہے میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو بھی مار رہا ہے اچھا ہے کہ ایسے آتنک وادیوں کو بہتر ورچی ہوروں کے پاس بھیج دی رہا ہے تاکہ آسمان پر ٹھرک نکال دے آپ کو بہت آتنک وادیاں پھیلا چکے ہیں دوسری بات میں آپ کو کہوں گی کہ میرے فورنڈ منسٹر ڈکٹر ایس جے شنکر اور ہمارے بھارت کے پردان منتری نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ آتنک واد کو ختم ہونا اب بہت ضروری ہے اور پہلا پہل جو ہے وہ ہماس نے اللہ ہو اکبر کے نعرے پر بہو بیٹیوں کا ولدکار کیا عزرائی کے ہماس نے اللہ ہو اکبر کے نعرے پر بہو بیٹیوں کو نیوڈ پریڈ کر آیا عورتوں کو ننگا کر کے مار کر کے ان کے ساتھ مرے ہوئے لاش کے ساتھ سیکس کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح خیاد کیا پنجڑے میں خیاد کیا اور کوئی اس کو اسکرپٹٹ نہ بولے اس کے لیے میرے میرے ٹویٹر پر جا کر کے آپ دیکھئے کہ وہ سارے ویڈیوز میں نے شیئر کیا ہے سارے ویڈیوز میں نے شیئر کیا ہے مریوڈ ایک مریوی عورت کے ساتھ سیکس کیا گیا ہے ایک گروتی مہیلہ کئی گروتی مہیلہوں کو پریگنٹ مہیلہوں کے پیٹ کو چیرا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے زائیگوٹ سے بچہ نکال کر کے اس بچے کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کیا گیا ہے اور یہ ساری اشلیلتہ اور یہ ساری مانفتہ کا چیر ہرن کرنے والی حرکت یہ ہماس نے کیا کب کیا ہے اللہ ہو اکبر کے نارے پر کیا ہے شویب آج ہماس نے اس پوری دنیا کے مسلمانوں کو شرمندہ کیا ہے کہ وہی اللہ ہو اکبر کہہ کر ہم نماز کا تحلیمہ بانتے ہیں ہم نماز کے لیے ہاتھ بانتے ہیں اور وہی اللہ ہو اکبر کے نارے پر عورتوں کو بلاتکار کیا گیا ہے عورتوں کو نیوڈ پریڈ کر آیا گیا ہے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیرا گیا ہے مارا گیا ہے چھ سال کی بچیوں کا بلاتکار ماں باپ کے سامنے ہاتھ پر باندھ کر کے کیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے مانفتہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور بخشنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے ایسے ایسے ٹیلیریزم ارگنائزیشن کو ختم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے میں کہتی ہوں کہ دیکھئے ہم نے ہم نے بھگوت گیتا میں کیا پڑھا ہے کہ راون کو ختم کرنے کے لیے رام کا جنم ہوا ہلاکہ راون بہت گیانی تھا بہت پاور فل تھا دس ماں تھا کے اکا اس کے پاس پاور طور گیان تھا لیکن اپنے سجل سفہوں سے راون ہم ماس کے ایکنسٹ میں کھڑے ہیں اور ایسے ہر وہ لوگ جو ٹیلیریزم ارگنائزیشن چلا رہے ہیں ان کے ان کی ویرو دیتا آگے آ کر کے ہم سب کو کرنی چاہیے اور ٹیلیریزم کو اب پرسنل لینا چاہیے ٹیلیریزم میں ہندو اور مسلمان نہیں دیکھنا چاہیے ٹیلیریزم میں صرف آتنک باد کی شکل کو دیکھنا چاہیے اس میں ہندو اور مسلمان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات میں کہتی ہوں کہ دیکھیں میرے بھارت میں بھی کچھ ایسے ہندو ہے نا جن کو شرم جن کو چلو اور پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے جو اپنی ہی ہندو دھرم کو ڈینگو اور ملیریہ بھی بولتے ہیں اور اور الیکشن کے وقت میں ہندو برساتی منڈک کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں تلک لگا کر کے پوجہ کر لیتے ہیں ایسے ہندووں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس دھرٹی کو جو اللہ اکبر کے نعرے پر اشلیلتہ کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اگر میرے بھارت کے پتان منتری ایسے لوگوں کے ویرودیتہ کرتے ہیں اور دھرتی سے ایسے لوگوں کا وناش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نازیہ الہی کان ان کے ساتھ بلکل شانہ بشانہ کھڑی ایسے ہی اور بہت خوشی ہوئی یہ بات جانکے اور دیفینیٹلی میں آپ کی بات سے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ بھائی دہشتگردی جہاں پہ بھی ہو جس کے تھرو بھی کروائی جاتی ہو کوئی کانٹری ہو یا کوئی آرگنیزیشن ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں ان کا مذہب سے میں بھی پہلے سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی تلق نہیں ہے نو ڈوب ابھی اگر ہم اپنی رپورٹس دیکھیں تو جتنے بھی ٹیرریسٹ آرگنیزیشن ہے کہیں نہ کہیں وہ لنک کرتی ہیں جا کے اسلامی کانٹریز کے ساتھ اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے تو وہ ڈیٹا آن لائن موجود ہے پاکستان میں کتنی آرگنیزیشن ہے اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں اپنا فلسطین کے حوالے سے قطر کے حوالے سے بات کریں اور افغانیستان کے حوالے سے بات کریں جتنے بھی اسلامی کانٹریز ہیں وہاں پہ ایک آرگنیزیشن ورک کر رہی ہیں نام ہیں بہت سی آرگنیزیشن کے لیکن تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی گلت ہو چاہے ہندو کرے چاہے مسلم کرے چاہے سکھ کرے اسے مذہب نہ دیکھا جائے اس کو وہیں پہ ہی دبا دیا جائے مار دیا جائے کاٹ دیا جائے میں تھوڑا سا مہول بہت ڈیٹا میں آپ کو اور دے دیتی ہوں بھارت میں 14% مسلمان کے ڈری بھی خورم رہتی ہے جو ہمیشہ یہ چیتی ہے کہ میرا اسلام خطرے میں اور جب میرے مجھ جیسی پڑھیلی کی مہیلائیں سامنے آتی ہیں تو کوئی محلوی مجھے پروسٹیٹیوٹ بھولتا ہے کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں جسم بیش کروں اور یہ یہ ہے ایسے نیوزز ہیں ایسے نیوز ہے کہ انہوں نے کیمرہ کے سامنے یہ بات پوری مجلس میں خطبے میں کہا گیا ہے خطبے میں خطبے میں جو نات اور مجلس ہوتی ہے مسلمانوں کی اس میں میرے بارے میں میں ایک عورت ہو ایک بچے اور اس میں میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے جب نازیہ ے لاحی وادی ہو تم اپنی حرکتوں سے بتا رہے ہو دیکھیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مسلمان بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مسجدیں ہیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مندر سے ہیں بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ اردو اسکول ہے بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ مزار ہے بھارت میں آپ کے پاکستان سے زیادہ امام باڑا ہے اور کسی بھی ایسے دھارمی مسلمان کے دھارمی جگہ پہ بم لگا کر کے اڑایا نہیں جاتا ہے 82.7% سناتنیوں کی وجہ سے آج بھارت کے مسلمان ہر ایک آتنکبادی کرتے ہیں پر خانونی اسٹیپ سے ہی ان کو روکا جاتا ہے جس سے بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے جس سے بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے نازیہ جی میں پھر سے یہی کہوں گا کہ اچھے بورے لوگ کسی بھی مذہب میں ہوتے ہیں اور یہ چیز نازیہ الہی خان صاحبہ کے حوالے سے میں کہتا چلوں کہ جب سے یہ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں اور بہت سے میرے ساتھ ان کی ویڈیوز جو پروگرام ہیں وائرل رہے ہیں بہت سے لوگوں نے دیکھا پاکستان میں خاص طور پر جن لوگوں نے دیکھا مجھ سے یہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی آپ جان بوجھ کے ایک ایسی لیڈی کو ایک ایسے انسان کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جو پاکستان کو جن سے اس طریقے سے کرتا ہے جو اسلام کے اوپر جو مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتا ہے تو میں پہلے بھی دس بار بول چکا ہوں کہ نازیہ الہی ہان کا اپنا رائٹ ہے وہ جو اپینین دیں اگر آپ ان کی باتوں سے ڈیس ایگری کرتے ہیں تو آپ کو رائٹ ہے آپ ڈیس ایگری کریں مکمل طور پر ڈیس ایگری کریں لیکن آپ کاؤنٹر قویسٹن کاؤنٹر آنسر کریں لاجک کے ساتھ بات کریں میرا پروگرام میرا یہ چینل حاضر ہے جو بھی آنا چاہے میرے پر غصہ کرنے کہ جو آپ آ کے ڈیبیٹ کریں جو بہتر ہوگا آڈینس اس کا فیصلہ کرے گی نازیہ جی بہت ملک باتیں جو انسیاں وہ گرما گرمی کی طرف جاری ہیں لائٹر مون پہ آنا چاہوں گا پاکستان کا میچ ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اور یہ میچ سمجھ لیں دو آر ڈائی والا میچ ہے یعنی کہ اگر یہ پاکستان ہارتا ہے تو نظر آ جائے گا کہ پاکستان اب سیمی فائنل یا فائنل کی دور سے تو بالکل باہر ہے کیا پریڈکشن کرنا چاہیں گی کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا لکھ ساتھ نہیں دے گا یا آج ہم میچ یہ جی جائیں گے پاکستان دیکھیں گزوائے ہند کا نعرہ لگانے والے پاکستان ہر روز آتنگ باد کی بات کرنے والے اور جہاد کی بات کرنے والے پاکستان سے اسٹیڈیوم کے اندر بلہ اور بال نہیں چلتا ہے اپنے پاکستان کی بہو بیٹیوں کو نہیں سمحال رہے ہیں دوسری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ محمد رزوان کے اوپر میں نے بھی کیس کیا اور سپریم کورٹ کے ایک سینئر ایڈوکیٹ وینیت جی نے بھی کیس کیا سب سے پہلی بات کہ ہر ایک جگہ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے محمد رزوان کو جو آپ کے پاکستان کے کھلاڑی ہیں ان کو ایک تو اسٹیڈیوم میں نماز نہیں پڑنا چاہیے تھا دوسرا ہائیڈراباد کے سٹیڈیوم سے اپنی جیت کو گازہ اور ہماس کے آتنکباد اور اشلیتہ کی حدوں کو پار کرنے والے ایسے لوگوں کے وہ ڈیڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بھارت کی دھتی سے تیسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ کھیل کو کھیل کے روپ میں رکھنا چاہیے تھا اس کو پولٹیکل آئیز نہیں کرنا چاہیے تھا جب دو دن پہلے محمد رزوان نے ٹوئٹ کر کے جو افغانستان میں آردھکوئک آیا تھا وہاں کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے دعا کی کیوں وہاں پر ہندو نہیں رہتے ہیں کیا اس آردھکوئک میں کیا ہندووں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی آپ نے سپیسیفکلی اپنے ٹوئٹ میں مسلمانوں کے لیے اپنی مانفتہ دکھائی اور ہندووں کے لیے اپنی مانفتہ نہیں دکھائی تو اس طریقے کا جو مانسکتہ رکھنے والے پاکستان کے لوگ آئے ہیں حالانکہ ان کا بہت بھاویا اور بھگوہ سواگت ہوا ہے کسی چیز کے کوئی کمی نہیں دی گئی ہے پر صرف ہار ہے مجھے لگتا ہے کہ محمد رزوان نے آیتیں کچھ غلط پڑھ لی تھی اسٹیڈیم میں نماز پڑھتے وقت مجھے لگتا ہے کہ اسٹیڈیم میں نماز پڑھتے وقت انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اس لیے اللہ اتنا ناراض ہو گیا ہے آپ کے پاکستان کے کھلاریوں سے کہ اب ان کا جو ہے بیک ٹو پاکستان ہی لکھا ہوا ہے تقدیر میں کیونکہ افغانستان سے آٹھ وکٹ سے ہارنے کے بعد مطلب بند پہندے کا لوٹا ہو گیا ہے اور پورپ کھلاڑی جو آپ کے پاکستان کے ہیں شاید افریدی اور شویب جو ہیں وہ لوگ جس طریقے سے ٹپڑیاں کر رہے ہیں کہ ارفان پٹھان نے جو ہمارے پورپ کھلاڑی ہیں انہوں نے کیوں بھانگ رہا ڈال دیا بھائی تو یہ سب کیوں دیکھ رہا ہے تو اپنے کھیل پر فوکس کرنا کون کیسے بھانگ رہا ڈال رہا ہے کون کتنا کھا رہا ہے کون کیسے ناچ رہا ہے کون جیسی آرام کا نعرہ لگا رہا ہے کون بھارت مطا کی جے کا نعرہ لگا رہا ہے تو اپنے کھیل پر فوکس کرنا تجھے یہ سب کیوں دیکھ رہا ہے تو اپنے کھیل پر فوکس کر آج میرے سامنے اگر کوئی نارے تک بھی بھول بھی رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا if i am inside the courtroom میرا فوکس صرف اور صرف میرے کیس پر رہے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرے کان کے پاس کون کیا نعرہ لگا رہا ہے تو یہ لوگ اپنی مانسکتہ لے کر کے ہی آئے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جہادی ایکٹیوٹیز کرنی ہے اپنے گیم کو پولٹیکل کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد پھر فیشن اور سٹائل مار کر کے ہمیں چلے جانا ہے بھیکمانگ کے دیش سے آیا ہے پانچ مہینے سے سیلیری نہیں ملی ہے آپ کے ائرپورٹ میں انٹرنیشنل جہازے نہیں اڑ رہی ہے کیونکہ تیل نہیں ہے اب سعودی عربیہ کی بھی بات نہ کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ڈپینڈ کرتے تو سعودی عربیہ کبھی ایک ہے کہ تیل کتم کھیل کتم تو ابھی جو پاکستان کا جو پرپورمنس رہا ہے نہ بول پکڑنا آتا ہے نہ بللہ پکڑنا آتا ہے اور نہ ہی ڈھنگ سے بات کرنا آتا ہے ان کا فوکس صرف اور صرف کھانے اور ایڈ پر ہے اس لیے ان کا ٹاٹا بائی بائی ہونے والا ہے اور دیکھئے بھارت کی اس دھرتی پر جیسی آرام کا نعرہ تو لگے گا بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ تو لگے گا بھائی ہر ہر مہادیو کا نعرہ تو لگے گا بھائی اور اگر کوئی فارینر آ کر کے ساؤٹ افریقہ والے انگلینڈ والے شری لنکا والے افغانستان والے اگر جیسی آرام کا نعرہ لگا رہے ہیں ہر ہر مہادیو کا نعرہ لگا رہے ہیں گنپتی موریا کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ کو اس سے بھی پروبلم ہو گیا ہے بھائی آج میری میرا جو سنسکار ہے میں تو اس کو بھولوں گی نا میں تو اس کو کروں گی نا تو بھارت کے سبسکار تو نہیں ہے تو ہم وہی کر رہے ہیں آپ اپنے کھیل پر فوکس کرتے ہیں تو جو نچوڑ آ رہا ہے آپ کے کھلاڑیوں کا فوکس بلکل بھی کھیل پر نہیں ہے ان کا ٹاٹا بائی بائی ہونا ہی ہے ہر حال میں ہونا ہے نازیہ جی یہ آپ کی اپنی اپینین ہے میں ایزے پاکستانی ہمیشہ سے یہی چاہوں گا کہ خاص طور پر سپورٹس کی میں کہتا ہر ایک میدان میں پاکستان محنت کے ساتھ پر آگے جائے سپورٹس کی بات کریں جہاں پہ پاکستان میں بہت سی پریشانیاں ہیں سپورٹ یا خاص طور پر کرکٹ کی بات کریں ایک موقع تھا ایک خواہش تھی ایک امید تھی کہ شاید ہمیں کچھ خوشی کا موقع ملے گا لیکن مسمینجمنٹ زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ڈی موٹیویشن زیادہ ہے ادروایس ہمارے جو پلیئرز ہیں میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اچھا کھیلنے والے پلیئرز ہیں لیکن کانفیڈنس کی کمی ہے اور سیکنڈلی